دونٹ فرگیت تو لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری قرآن کریم میں اس کی طرف کوئی اشارہ ملتا ہے یا نہیں یا پھر تھوڑی سی اور تفصیل دیکھیں جنات میں نبی آئے یا نہیں آئے یہ فرسٹ آف آل یہ مختلفی عمر ہے اس میں اختلاف ہے نبوت سے متعلق عقائد کی کتابوں میں آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ انبیاء سب بشر تھے اور مرد تھے نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت نبی ہوئی اور اس زمن میں میں نے آپ کو ایک بڑا طویل درس دیا تھا قصص الانبیاء میں کہ کیا کوئی عورت نبی ہوئی یا نہیں اور نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی اس کے اوپر کیا دلائل علماء پیش کرتے ہیں تو اب یہ جو میں نے آپ سے بات کی اس زمن میں سورہ یوسف کی ایک آیے مبارکہ علماء کوٹ کرتے ہیں کہ وَمَا اَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي کہ آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی بھیجے جن کی طرف وحی کی جاتی تھی تو الجامع احکام القرآن میں امام قرطبی جو ہے ایسی آیے مبارکہ کے تحت بیان کرتے ہیں جلد نمبر پاچ الجزد تاسع پیج نمبر ون نائنگی تری اب آجائیں دیگر اور چیزوں کی طرف مثال کے طور پر اگر آپ تفسیر ابن کسیر اٹھا کے دیکھیں اس میں جس آیے مبارکہ کی طرف جو ہے نشان دہی کی جاتی ہے کہ اس کے اندر ہمیں کچھ کچھ تو پتا چلتا ہے کہ یہ جنات میں بھی انبیاء کرام ہو سکتا ہے آئے ہوں کیونکہ دیکھیں نا ہم سورہ العام کی آیے نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے گروہ جن و انس کیا تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے جو میری آیات تمہیں سناتے تھے اور آج کے دن کے وقوع کے بارے میں تمہیں متنبع کرتے تھے تو بہرحال اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرف رجحان گیا ہے بعض علماء کا کہ جب اللہ نے یا معاشر الجن والانس کہا اور صرف یہ اور اس کے بعد یہ کہا کہ علم یعتکم رسول منکم کیا تم میں تم میں سے رسول نہیں آئے تھے تو وہ اس کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں بعض علماء کہ یہاں پر انسانوں میں سے انسانوں کے نبی اور جنوں میں سے بھی انبیاء آئے یہاں تک کہ اللہ نے خلافت و نیابت پھر بشروں میں یعنی انسانوں میں کر دی تو پھر جنوں میں انبیاء ختم ہو گئے اور اب جنوں کو بھی انسانوں کے انبیاء ہی کے اوپر ایمان لانا ہوگا جیسا کہ حضرت نو علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن کریم میں بھی بڑی سرات سے ملتا ہے کہ وہ جن جنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکتلاوت قرآن کریم سنی تو وہ انہوں نے آپس میں یہی کہا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی وہ شریعت موسوی کے پابند تھے اور پھر مسلمان ہوئے اور شریعت محمدی کے پابند ہو گئے اسی طرح جنوں میں وہ تمام مذاہب موجود ہیں جو انسانوں میں ہیں اچھا جو لوگ جنات میں مسلمان ہیں ان میں پھر وہ تمام چیزیں بھی ہیں طبقات بھی ہیں جو انسانوں میں مثال کے طور پر ان میں مفسرین بھی ہیں محدثین بھی ہیں فقی بھی ہیں ان میں حافظ قرآن بھی ہیں ان میں قاری بھی ہیں ان میں قاضی بھی ہیں اور جو دیگر معاملات ہیں وہ اس کے اندر ان میں بھی علماء پائے جاتے ہیں ان میں صالحین ہیں تو اور اس کا ذکر سورج جن میں بڑی تفصیل سے موجود ہے تو ان میں مشرق بھی ہیں تو جن سارے کے سارے شیعتین نہیں ہیں جنوں میں بھی شیعتین وہ گروہ ہیں جو حق سے ہٹا ہوا گروہ ہیں اور ان شیعتین میں بھی جو سخت شدید قسم کے فتنہ پرداز اور بڑی تکلیف دینے والے اور بڑے قوی ہے کہ القسم کے شیعتین ہیں وہ عفریت ہیں لیکن تمام جنات پر شیعتین کا اطلاق نہیں کیا جاتا جیسا کہ تمام انسانوں پر شیعتین کا اطلاق نہیں کیا جاتا کیونکہ انسانوں میں سے بھی تم شیطان ہوتے ہیں تو گویا شیطان یہ جو ہے نا ایک روش ہے تو بارال سورہ انعام کی آیہ نمبر ایک سو تیس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہ معاملہ ہے اچھا بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی طرف بھی قول منصوب کرتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے جنات کی طرف نبی بھیجے کے نہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ان کی طرف بھی نبی بھیجا گیا تھا جس کا نام یوسف تھا جب اس نبی نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی دنوں نے اس نبی کو قتل کر دیا اب میں آپ سے بات کرنا تھا کہ تفسیر ابن کسیر میں اس آیہ مبارکہ کے تحت کہ تو اب اس آیہ مبارکہ کے تحت وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کل کائنات کے لیے مبعوث فرمائے نا تو چاہے انسانوں میں سے ہوں چاہے جنوں میں سے ہوں انہوں نے آپ پر ایمان لانا ہے ایمہ سلف و خلف کا مذہب یہی ہے اچھا جنات میں نیک لوگ بھی پیدا ہوئے اور جنوں کو نیکی کی تعلیم بھی وہ کرتے تھے بدی سے روکتے تھے لیکن حافظ ابن کسیر اسی موقف پر ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے عقیدے کی کتابوں میں بھی بتایا تھا کہ آیا کیا لکھا ہے کہ اللہ نے رسول انسانوں میں سے ہی بھیجے اچھا ضحاق بن مضاحم سے ایک روایت مروی ہے جسے ابن کسیر جو ہے وہ اسی آیہ کے تحت نقل کرتے ہیں کہ جنات میں بھی رسول ہوتے ہیں اور ان کی دلیل ایک تو یہ آیا ہے مبارکہ سورہ نعام کی آیہ نمبر ایک سو تیس لیکن پھر یہی ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پر حافظ ابن کسیر کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی دلیل اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں سراحت نہیں ہے اور یہ ویسی آیتیں جیسا کہ مرج البحرینی التقیان جو سور رحمن کی آیت ہے کہ یخرج منہما لعلو والمرجان یہ آیتیں جو ہیں صاف ظاہر ہے کہ موتی مرجان صرف کھارے پانی کے سمندروں میں سے نکلتے ہیں میٹھے پانی میں سے نہیں نکلتے لیکن ان آیتوں میں دونوں قسم کے سمندروں میں سے موتیوں کا نکلنا پایا جاتا ہے ان کی جنس میں سے ہی مراد یہی ہے کہ اس طرح اس آیت میں مراد جنوں اور انسانوں کی جنس میں سے ہے نہ کہ ان دونوں میں سے ہر ایک میں سے اور رسولوں کے صرف انسان ہونے کی دلیل ہی وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر پائی جاتی ہے تو یہ ابن کثیر نے جو ہے آیت قرآنی اسے ایک بہت تفصیل سے اس کے اوپر تفصیل کے زمن میں بات رکھی ہے اب ایک ایک نکتے میں میں نہیں جاؤں گا لیکن آپ کو بتانے کی یہی تھا کہ اس کے اوپر مفسدین کرام نے بھی ساری آراء کو جمع فرمایا ہے اب آ جاتے ہیں کتاب ہے یہ لکھی گئی ہے کوئی آپ سے سات سو سال قبل علامہ قاضی بدر الدین شیلی حنفی المسلک ہیں اور آپ محدث ہیں اور شاید یہ کتاب اردو زبان میں بھی مل جائے گی آپ کو ایسے تو عربی زبان میں لکھی ہوئی یہ کتاب ہے اسی کتاب میں جنوں میں انبیاء آئے کے نہیں آئے اس سے متعلق آپ نے ایک پورا باپ قائم کیا ہے کہ کیا حضور کی مبعوث ہونے سے پہلے جنات میں کوئی نبی ہوا تو وہ لکھتے ہیں کہ تمام متقدمین اور متاخرین کا اتفاق ہے کہ جنات میں سے کبھی کوئی نبی نہیں ہوا بلکہ ہمیشہ انسانوں ہی میں سے نبی اور رسول ہوئے عبداللہ ابن عباس ابن جرائج مجاہد وغیرہ سے بھی اسی طرح مربی ہے اور اسی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ جنات آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے اور اس زمانے میں ان کے پاس بعض کہتے ہیں کہ ایک نبی بادشاہ ہوئے کہ وہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے ان کا نام یوسف تھا اور جنات کو انہوں نے پھر حق کی طرف دعوت دی تو انہوں نے انہیں قتل کر دیا تھا تو وہ کہتے ہیں اس روایے سے پتا جلتا ہے کہ جنات میں سے جنات ہی کی طرف نبی مبعوث کیے گئے تھے حضرت دحاق سے لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا حضور کے مبعوث ہونے سے قبل جنات میں سے کوئی نبی جنات کی طرف مبعوث کیا گیا ہے تو آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی جس میں ذکر ہے کہ انسان اور جنات میں انہی کے جنس میں سے یعنی یہی سورہ العام کی آیت نمبر 130 آپ نے تلاوت فرمائی اور حضرت دحاق نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جنات میں سے کچھ جنات نبی ہوتے ہیں جس طرح انسانوں میں سے ہوتے ہیں ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں بھی یہ لکھا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جن نبی انسانوں کی طرف بھی مبعوث کیے گئے ہوں جس طرح ممکن ہے کہ انسان بھی جنات کی طرف مبعوث کیے گئے ہوں مگر یہ احتمال جمہور کے نزدیک فاسد ہے میں اس آس بتا دوں آپ جمہور اس کا رد کرتے ہیں کہ جنوں میں سے نبی ہو اور انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہو کہتے ہیں ایسا نہیں ہاں یہ پوسیبلیٹی ہے کہ انسانوں میں انبیاء سے قبل جنات میں بھی نبی ہوں کہ انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہوں اور گمراہی سے انہیں روکتے ہوں کیونکہ انہوں نے بھی تو ہزاروں سال تک جو ہے وہ ایک بڑی طویل مدت تک زمین پر بصیرہ کیا ہے اور وہ مکلف ہے ان سے بھی سوال جواب ہوتا ہے ان کی بھی جب روح قبض کی جاتی ہے تو ان کے ساتھ بھی معاملات ہیں پھر قیامت میں ان سے بھی پوچھ گچ ہوگی اور وہ بھی جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے تو اسی لئے ان کی طرف ہدایت کا معاملہ ہونا ضروری عمر ہے تو اسی لئے جو ہے بعض لوگ اس طرف گئے کہ ہاں جنات میں سے نبی جنات میں نبی ہوئے ہوں لیکن آدم علیہ السلام سے پہلے اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے بھی انسانوں کے انبیاء پر ایمان لانا ہے اور اس بھی بڑی زبردست بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ جنات جو ہیں وہ تو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں لیکن ہم جنات کو نظر آتے ہیں تو ان کے لئے آسانی ہے نا کہ چیزوں کو سننا ان کو قبول کرنا جیسا کہ سورہ جن میں سورة الاحقاف میں اس کی وضاعت موجود ہے تو اسی لئے جو ہے وہ اس پر پورا ایک باپ قائم کر کے بحث کرتے ہیں وہ کہ انسانوں کی طرف انسان نبی بھیجے گا ہے اور جنات کی طرف جنات نبی بھیجے گا اور ابن حضم فرماتے ہیں کہ حضور سے پہلے کوئی انسان نبی جنات کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا کیونکہ حضور کا ارشاد ہے کہ پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ جنات انسانوں کی قوم و جن سے نہیں ہے اس لئے یہ تیہ ہے کہ حضور سے قبل کوئی انسان نبی جنات کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا ابن حضم یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہم بالیقین جنات کے متعلقے جانتے بھی ہیں کہ وہ اپنی قوم کو خدا کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور ان میں بھی نبی ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی آیاء مبارکہ وہ کہتے ہیں اس طرف دلالت کرتی ہے اس سے بھی پھر حضرت دحاق کی رائے کو تقویت ملتی ہے کہ جنات میں بھی نبوت کا سلسلہ رہا اور حضرت دحاق کی رائے کے مطابق ابن عباس کی حدیث ہے جس کو امام حاکم نے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یعنی وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُن سے مراد سات زمینیں ہیں اور ہر زمین میں تمہارے نبی ہوتے ہیں تمہارے انبیاء کی طرح اور ہر جہان میں جو ہیں وہ بہرحال اس کے اوپر ایک اور تفصیل ہے اس میں ہم نہیں جاتے لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر بہت مختلف رائے ہیں لیکن جمہور کا یہی موقف ہے کہ اللہ نے صرف انسانوں میں انبیاء پیدا کیے ہیں جنہوں کو انسانوں کے انبیاء کا تابع کیا ہے اور بعض بہت قلیل لوگ اس طرف گئے ہیں کہ انسانوں سے قبل جو ہے وہ جنات میں بھی نبی ہوتے تھے اور انسانوں کے بعد جنات میں نبی نہیں ہوئے اور اگر تو انسانوں کے پیرلل جنات میں نبی ہوتے رہے تو پھر جنات کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنا سمجھ میں نہیں آتا اس حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نانا بھی سمجھ میں نہیں آتا اور شریعت محمدی کے تابع ہونا بھی پھر سمجھ میں نہیں آتا تو پیرلل ہو نہیں سکتے یہی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر یہ پوسیبلٹی ہے کہ ان میں ہوئے ہوں تو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت سے قبل ہوئے ہوں جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفت الارض بنا دیا گیا تو اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا اور یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ شیطان جو بلبلائے کہ صرف نیابت ہی نہیں گئی ہے خلافت ہی نہیں گئی ہے یہ تو نبوت و رسالت کا معاملہ بھی ختم ہو گیا جنہوں میں سے جیسے یہود بڑے بلبلائے اور بلبلائے اور اتنا بلبلائے کہ ایمان نہیں لائے اور آج تک بھی بہت تھوڑے سے یہود ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں اور وہ اسی بغض میں پڑے رہے کہ بھئی اولاد اسماعیل میں نبوت کیسے آگئے اولاد یعقوب میں آنی چاہیے تھی کیونکہ ہم افضل ہیں ہم عالی ہیں تو بہرحال اس قسم کے جو معاملات ہیں یہ علمی ابحاث ہوتی ہیں اس لیے میں کہتا ہوں یہ علمی ابحاث ہیں اس میں آپ لوگ زیادہ نہ جایا کریں اس لیے میں نے بہت سرسری طور پر بہت مختصرا جنات کے زمین میں ایک جملہ عرض کر دیا تھا تو اس میں تفصیل میں میں اسی لیے نہیں کیا کیونکہ اگین پھر ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں پھر جب ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ہم جہاں ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے ہاں لوگ ہیں انہیں اصحاب کحف کے قصے سے زیادہ اصحاب کحف کے نام جاننے میں بڑی دلچسپی ہے ان میں سے کچھ لوگ تو اتنے آگے تک چلے گئے وہ کہتے ہیں جی وہ کتہ کون سا تھا اس کی نسل کیا تھی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے جو جنات کی پہلی جماعت تھی اس میں کتنے جن تھے تعداد بتائیں کچھ اور بھی آگے چلے گئے کہتے ہیں اس کو ان کے نام بتائیں یہ ایکسٹرا انفرمیشن پر ہم اتنا زیادہ کبھی فوکس کر جاتے ہیں کہ جو ریل انفرمیشن ہے جس سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے اس سے ہم دور چلے جاتے ہیں اگر یہ انفرمیشن اتنی کروشل ہوتی کہ اصحاب قحف کے نام تو پھر اللہ تعالیٰ ذکرہ فرما دیتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ تعداد کے معاملے میں نہ الجھو یہ تو تعداد میں علجنے والے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے وہیں تنبی کر دیا سورہ قحف میں اصل مقصد کو سمجھو لیکن ہم ادھر ادھر بہت علج جاتے ہیں اس لیے آپ اپنا فوکس رکھیں ایک مقصد میرا اس درس کو ریکارڈ کرنے کا یہ بھی تھا تاکہ یہ بات میں آپ کو ایک دفعہ پھر سمجھاؤں کیونکہ میرے پاس ایسے بہت سارے سوالات آتے ہیں کبھی میں ان کی جواب بھی نہیں دیتا کیونکہ وہ فوکس سے بہت دور ہوتے ہیں وہ بہت ایکسٹرا انفرمیشن تو وہ ایکسٹرا انفرمیشن سے زیادہ آپ کور کے اوپر فوکس کریں آپ اپنے بنیادی عقیدے پر فوکس کریں فرائز اور واجبات پر فوکس کریں قرآن کی تفسیر پڑھیں قرآن کریم کو سمجھیں جتنا قرآن آپ نماز میں تلاوت کرتے ہیں اس کے معنی کو سمجھیں قرآن کریم کو یاد کریں زیادہ سے زیادہ نمازوں میں پڑھیں اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں نمازوں کی پابندی کریں دیگر فرائز و واجبات پر کونسنٹریشن کریں ان چیزوں کے اوپر زیادہ وقت لگائیں کیونکہ یہ جو سمام معاملات ہیں زیادہ تر علمی ابحاظ ہوتی ہیں بہرحال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ، شکریہ، شکریہ اور شکریہ سیادہ قدری